اسلام علیکم ناظرین آمیر میاں اور ایسٹو ہو موجودہ افتہ تیس جولائی تک پانچ اگز دوہتار بارہ کا حیال قدارنے کے لئے چوتھے حصے میں آپ کے سامنے حاضر ہیں اور اس حصے کی قدار کریں گے برگ جدی سے کیپریکون موجودہ افتہ کا عموم جائزہ آپ کا آکھم اتارہ زول تیس اور اکترہ جولائی کے زورہ قدار تسلیس کی حالت میں ہونے کے وجہ سے حالات میں اچانک جنہ میں لینے والی مصبت تبدیلی حالات کو خوشکوار بنا سکے گی جبکہ کئی بہتر فیصلے کر کے کچھ اہم کاروباری معاہدے بھی عمل میں لات سکے گے علاوہ زول تمام ماہ ودوسمہ میں تمام ماہ اگست ودوسمہ میں رہتے ہوئے آپ کے کریار کاروبار اور ملازمتی امور میں بہتری لات سکے گا جبکہ دیگر معاملات میں والد کی شفقت کے باعث کئی ایک خانگی امور میں بھی بہتری کی طرف کامدار ہو سکے گے موجودہ ہفتے کا تفصیل ہی جائے گا تیس جولائے کو ترقیاتی اس کی امور میں توجہ دیجئے گا اور تیار رہیں کیونکہ اچانک کوئی سفر پیش آ سکتا ہے اکتری جولائے کو آپ کی جاری کوششیں جو ہے کامیاب ہوگیں جبکہ تمام معاملات بہہ آسانی جو ہے بتہب آ سکیں گے یک ام اگست کو شرکعیات کا تاون حاصل ہو سکے گا دو اگست کو اپنی ذہنی سلائنٹوں میں اضافہ کر سکیں گے تیم کو بہن پھائیوں عزیز و پکاراو اور رشدار امسات تعلقات کو مستحقم بنا سکیں گے چار اگست کو آپ کی موجودہ اسے تو شرکعیات میں اضافہ ہو سکے گا پانچ اگست کو آپ کے موجودہ تک دیر میں بہتری جو ہے وہ سامنے آ سکے گی جس سے کاراوار میں درپیش رکعاتیں بہتر طور پر حل کر سکیں گے موجودہ دفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لئے یہ ساتھ اثرات کے حامل دیر میں تیس اکرتیس جولائی اور یکم اگست یہ تین دن آپ کے لئے موجودہ دفتے میں ممکنہ طور پر ساتھ اثرات کے حامل ثابت ہو سکتے ہیں جبکہ منفیس اثرات کا حامل دیر آپ کے لئے کوئی نہیں ہے اس لئے آپ کو کسی پریشانی کے بغیر آپ نے پوسٹیف ڈیز جو ہیں ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنے چاہیے برچ دلو ایکویریس موجودہ ہفتے کا عموم ہی جائے جائے تیس اور اکتیس جولائی کو زورہ زول تسلیس آپ میں ایمان داری اور فرشنانسی کی جذبات پیدا کر کے آپ کی حضرت پر اضافہ کا سبب بن سکے گی جبکہ کئی اہم امور اہم کاروبر امور بھی تیپ آسکے گی علاوہ دیں آپ کا عاکم سارہ زول تمام مازعجی کے نومے گھر میں لیتے ہوئے عدب سے لگاؤ بڑھانے کے علاوہ عالی تعلیم کے حضور میں بھی آسانی پیدا کر سکے گا جبکہ بیرونی ملک جانے کی خواہش بھی جنم لے سکے گی آپ کا زیاری آکم یورینس تمام مازعجی کے تیس رکر میں راجے رہتے ہو اس سفر سے مطلقہ امور کو اضافی توجہ کو مستحق بنا سکے گا اس کے لئے آپ نے عزیز و قرب سے وابستہ امیدوں کو ممکنہ طور پر مایوس کی میل بھی بدل کرتا ہے یہ سٹار جو اسی طرح سے تھوڑا سا آپ کو فرسٹریٹ کرنے کی کوشش کرے گا جبکہ اپنی قوت عدمادی سے اگر آپ آگے بڑھیں گے کوشش کریں گے تو اس میں کوئی رکاوٹ بھی سامنے نہیں آتے گی موجود آپ تکر تفصیل ہی جائے رہا تیس جلائے کا اپنی خواہشات کی تکمیل کیلئے کوشاہ رہیں گے تیس جلائے کا نعمال زرہ اور رہیں گے یکم اگر اس کو یہ جان سکیں گے کہ کسی نے ہمیشہ آپ پر بھروسہ کیا ہے اور اب وہ آپ کا انسان کر رہا ہے تو یہ کی طرح پر یہ آپ کے لئے بہت زیادہ انیزنگ اور ایکسائٹڈ جو ایک مومنٹس ہوں گی اس دوران اپنی جذبات پر آپ کو خود قابل رکھنا ہے ورنہ وہ لوگ تو کیا کہتے ہیں بہت چھوٹی سی بات کو بھی بہت دور تک لے جاتے ہیں اور پھر اگلا بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہوا کیا میں نے تو بہت چھپا کر رکھا تھا سانا کچھ تو اس لئے پریز اپنے آپ کو بہت زیادہ سیکریٹیو رکھئے گا اپنے آپ کو بجا کے رکھئے گا دو اگس کو اپنے چھٹچرے پند کی جو عادت ہے اس کو ترک کرنے کی کوشش کیجئے گا اور اگر ایسا کریں گے تو یقیناً آپ کو کامیابی بھی مل سکے گی تین اگس کو آپ کے جاری سب ہی کام جو ہے وہ ٹھیک ہو سکیں گے چار اگس کو اپنی پرانی غلطیاں درست کرنے کیلئے اپنے وسائل کا درست اندازہ یا بہتر طور پر اندازہ لگانے کی کوشش کیجئے گا پانچ اگس کو اپنی موجودہ سماجی سرگرنی تیز کر دیجئے گا لیکن اپنے شراکتی اور ازدواجی عمور میں محتاط رہنے کی کوشش بھی آپ کو کرنا ہوگی کیونکہ یہ معاملات کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ جتنی مرضی کاروباری اور مالی طور پر کامیابی حاصل کر لیں لیکن اگر شراکتی یا ازدواجی عمور جو ہے ان میں انیس پیس ہو جائے تو سارا سکون بھی غارت ہو جاتا ہے اور ساری کامیابی کا نشہ بھی فتم ہو کر رہ جاتا ہے اور آج میں مزید پریشانی کی تنکلہ جاتا ہے موجودہ افتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لئے ساتھ اثرات کے حامل دنیں وہ تیس اور اکتیس چلائی جبکہ یکم اگست بھی اس کا ساتھ دے سکے گا لیکن منفی اثرات کا حامل دن موجودہ افتے میں آپ کے لئے بھی کوئی نہیں ہے برچ ہوت پائسیس موجودہ افتے کا مومی جائے دار آپ کا حاکم سارا مشتریت مام مائزہ چاہی چوتھ اکھر میں رہتے ہوئے زمین و جائے دار سے مالی فوائد کا حضور ممکن بنانے کے علاوہ اپنی ذاتی سواری بھی جو خریدنے میں آپ کا مددار ثابت ہو سکے گا اس کے علاوہ آپ کا دھریل و ماحول بھی مزید خوشکوار ہو سکے گا آپ کا زیلی آکم نیفشن تمام تعلیم رجعت کے حالت میں ہوگا جس کی وجہ سے خامخواہ کی ذہنی پرچانی اور منفی سوچ جو ہے وہ حاوی ہو سکتی ہیں دو اور تین اگرد کو شمچ مطری تصدیس کے ذریعے سے آپ حقیقت کے برخلاف موبالگ آرائی سے کاملے سکتے ہیں جبکہ کئی امور میں خطرات مول لے کر اپنے معاملات کو پائے تکمیل تک بھی پہنچا سکتے ہیں موجودہ افتے کا تفصیل ہی جائے گا تیس چلائے کو ملازم پیشہ افراد جو ہیں وہ مصروف رہیں گے اور انہیں آرام کی سخت ضرور ہوگی بہت زیادہ اوبر اوبر کرنے کے وجہ سے اگزاست ہو جائیں گے اور اس کے بعد بڑا آرام کی ضرور پیش آئے گی 31 چلائے کو آپ کی کاروباری پوزیشن تصالی ہوگی جس سے مالی پوزیشن بھی مزید بہتر ہو سکے گی یکم اگرس کو حالات کے مشکلات کے اندھیرے میں کجالہ محسوس ہوگی یعنی یکم اگرس کا دن ہے جو بھی آپ کے حالات میں ایک اندھیرہ سے کھایا وہ اس پر روشن کی کرن کی کریاب کے سامنے آئے گی جس سے آپ کا حوصلہ اور امیدیں بہت زیادہ بڑھ سکیں گی اور یہی اعتماد یہی حوصلہ اگلے بہت دنوں تک آپ کا ساتھ دے سکے گا دو گس کو آپ اپنی سوچ کو مصبت انداز دے کر شرکہ شرکہ کار کے ساتھ معاملہ تیہ کرتے وقت جنے کی کوشش نہیں کیجئے گا آپ کے اعتماد تو بڑا ہوا ہوگا یقینی طور پر دوسروں کے بات کو بھی کنشنڈر کرنے کوشش کیجئے گا ان کے بات کو سمجھیے گا اور اس کے بعد آگے بڑھنے کوشش کیجئے گا تین اگرس کو شرکہ کار کے ساتھ مفادات کے حضور میں توازن پیدا کر سکیں گے یعنی معاملات کو اپنے جو پارڈنر کے ساتھ بیزمیس پارڈنر کے ساتھ بیلنس کر سکیں گے چار اگرس کو اپنی خواہشات کو جدید تقاضوں کے مطابق ہم آہنگ کر سکیں گے یعنی اپ ڈیٹ کر لیں گے آپ کو اپنے حالات کے مطابق جس طرح سے بھی آپ کو لائن آف ایکشن چاہیے ہوگی اسی طرح سے تبدیلی کر کے اپنے عملی قدم جب آپ اٹھائیں گے تو یقینہ آپ کو ٹام کیا بھی مل سکیں گے ورنہ بہت مشکل ہو جائے گا اگر آپ اپنے آپ کو اپ ڈیٹ نہیں کریں گے تو پانچ اگرس کو اپنی رہائشگاہ کی تزیر و آرائش کر سکیں گے یعنی گھر کی انٹیزئر کو ڈیکوریٹیو اور تھوڑا سادر پرپیرنگ کی ضرورت ہے وہ بھی معاملات چاہ پاسکیں گے موجود آفتے میں آپ کے لئے ممکنہ طور پر جو سادہ اثرات کے حامل دنیں وہ تیس چلائی اور یکم دو اور تین اگست جو ہیں وہ شامل ہو سکتے ہیں جبکہ ممکنہ طور پر منفی اثرات کے حامل دن آپ کے لئے کوئی نہیں ہے اس لئے زیادہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے بہت ریلیکس ہوکے اپنا ہفتہ گزارنی کوشش کیجئے گا اس سے ساتھ ہی موجودہ ہفتے کا چوتھا حصہ بھی اقتدام کو ازیر ہوا اور یعنی مکمل ہفتہ آپ کے سامنے ہیں اس سے ساتھ ہی عامر میہ اور ایسٹو کوئی اجازت دیجئے گا اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوں گے نئی باتیں اور ستاروں کے نئے حالات کے ساتھ اور اس وقت تک کے لئے اللہ حافظ ملاقات ہوں گے